سو اب ہم جس ٹیبلیٹ کی بات کر رہے ہیں یہ ڈرگ کہلاتی ہے پری گابلین ناؤ پری گابلین is a ڈرگ جو کہ آپ کو نورول فرمیسی سے بہ آسانی مل جاتی ہے پاکستان میں مختلف برینڈ سے اویلیبل ہے بہت ہی کومن برینڈ اس کا فائزر کا ہے لائیری کا جو کہ کیپسولز آتی ہیں فورٹین کیپسولز ہیں سیونٹی فائف ایم جی میں اس کے علاوہ جو ہے تھری تھرٹی ایم جی کی ایکسٹینڈیڈ ریلیز بھی لائیری کا کی اویلیبل ہے پھر آپ کے پاس جو ہے پلی گابلین کیپسول ففٹی ایم جی میں اویلیبل ہے ٹھیک ہے تو اس کی مختلف ڈوزیج فارمز اور سٹرینڈس اویلیبل ہیں جیسے کہ کیپسولز میں اگر آپ دیکھتے ہیں پچیس پچاس پچیس پچیس سو ایک سو پچاس دو سو دو سو پچیس تین سو ایم جی میں اویلیبل ہے اورل سلوشن بھی اس کا آتا ہے ٹیبلٹ اور ایکسٹینڈیڈ ریلیز ٹیبلٹ دونوں اس کی اویلیبل ہوتی ہیں یہ ایک ڈرگ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ ڈیفرنٹ جو ہے ڈوزیج میں اور ڈوزیج فارمز میں اویلیبل ہے تو بیسیکلی یہ ڈرگ کرتی کیا ہے کلینکل اس کا یوز جو ہے اب آپ اس بات کو ذرا سمجھئے جن لوگوں کو ڈائیبٹیز ہوتی ہے تو ڈائیبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا بلیڈ گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے اور ہائی بلیڈ گلوکوز لیول کی وجہ سے ان کی جو نیورونز ہیں نیورونز تھوڑی بہت ڈیمیج ہو جاتی ہیں جس کو وجہ سے ان کو نیوروپیتھک پین ہوتا ہے پیریفرل نیوروپیتھک پین تو اس کے لیے پھر ہی وہ ڈرگ کے استعمال کرتے ہیں پری گوالین جو کہ ریگولر ریلیز کیپسولز لیتے ہیں انیشیل پچاس ایم جی سے شروع کرتے ہیں ایوری ایٹ آور یعنی دن میں تین گولیاں لے سکتے ہیں اور اس کی جو ڈو سے وہ ہنڈرڈ ایم جی تک بھی انکریز کی جا سکتے ہیں بدین ون ویک جیسے کہ ڈیڈی ڈو بٹ میکسیمو ہم تھری تھرٹی تک آہ تھری ہنڈرڈ تک جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جاتے ایکسٹینڈڈ ریلیز ٹیبلٹس بھی ایویلیبل ہیں 165 ایم جی پر ڈی آپ ایک ٹیبلٹ لے سکتے ہیں آہ مینٹیننس کی جو ہے میں انکریز ٹو 330 ایم جی پر اورل پر ڈے بدین ون ویک آپ انکریز کر سکتے ہیں سو دیٹیز دو پری گولین جس کا پریفرال جو ہے ڈیابیٹک نیروپیتک پہین کے لیے آجا سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں جیسے ہر ڈرگ کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ڈیزی نیس ہے سومنو لینس ہے جیسے کہ ڈیزی نیس آپ جانتے ہیں سر کا چکرانہ سومنو لینس وغیرے نیند وغیرے جو ہے آپ کو آ رہی ہوتی ہے لیتھار جی ہوتی ہے سلگی نیش ہوتی ہے آپ کو نیند نارمل سے زیادہ آتی ہے ٹھیک ہے پریفرال ایڈیما بھی چانسز ہو سکتے ہیں ایٹیکز یا فٹیگ زیرو سٹوم یا مو وغیرے بلکل سوک جاتا ہے تھوڑا ویڈ گین کا بھی ہے ٹریمرز کا بھی تھوڑا ایچو ہے ویژن کا اور ڈپلوپلیا وغیرہ تو کچھ نہ کچھ سائی ڈیفیکٹس اس ڈرگ کے ہیں بٹ آورال ڈرگیز ویڈیس فرمکولوجی یوٹیوب پر جا کر شبنور میڈیسن سرچ کیجئے اور you can find a very detailed فرمکولوجی شبنور میڈیسن شبنور میڈیسن شبنور میڈیسن شبنور میڈیسن